السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل ایک خوشت گھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر پانی کا بور بھی ہوا ہوا ہے اور بجلی کا میٹر بھی لگا ہوا ہے تو چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں آپ کے لئے کیا خوشہ ریلنگ گیٹ لگا ہوا ہے یہ پھر کار پوچ ہے اور بڑا کار پوچ ہے ماشاءاللہ بڑی گاڑیاں بھی بڑا آسانی کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں شکتوں کی سیلنگ شیلنگ ہوئی ہوئی ہے صفائیس پھڑائی کو چھونے والی آپ کے سامنے ہیں برحال بند رہا ہے تو اس ویہاں سے یہ گھونسلے وغیرہ پرندوں نے بنا دی یہ پھر پانی کا ٹینکر ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے جی واشون بڑا ساف ستھرا سا چھوٹا سا واشون لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت جلد یہ بلکل ساف ستھرا ہو جائے گا کیونکہ اب یہ بھٹی صاحب کے ہتھے آگیا ہے یہ گھر اور بھٹی صاحب پاہ تو پتہ ہی ہے کہ وہ گھر کو بلکل لین رکھتی ہیں یہ ہے اوہ تمامنا پتہ دوستو یہ ڈرائنگ روم پلس ٹی وی لاؤنج یہ مکمل آپ کو آگے بھی وزٹ کراتا ہوں بڑی خوبصت بڑی فینسی چھتیں ہیں چھتوں کی پراپر سیلنگ نہیں ماشاءاللہ بہت خوبصت اور یہ جو سٹائل ہے خاص طور پر یہ ڈرائنگ روم کو ٹی وی لاؤنج سے سیپرٹ کرنے کا یہ محراب سی بنا کے بڑا خوبصت سٹائل ہے نیچے مارپل لگی ہوئی ہاں جی اب میں آپ کو وینٹیلیشن کا وینڈو بھی دکھاتا ہوں یہ ہے جی وینٹیلیشن کے لیے وینڈو جو سامنے گھلی میں کھلتی ہے پنکھے شنکھے لگے ہوئے جو چیز جس طرح سے موجود ہے گھر میں اسی طرح سے آپ کو ملے گی ہاں یہ جو چار پانیاں وغیرہ ہے ظاہر ہے کہ یہ گھر کا حصہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کچھن ہے جی ماشاءاللہ بہت خوبصت نزدیک سے بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ اس میں بھی پنکھے لگے ہوئے دو دو پنکھے لگے ہوئے یہ ڈرائنگ روم میں بھی دو پنکھے لگے ہوئے ٹی وی لاؤنچ میں بھی دو پنکھے لگے ہوئے پورے گھر میں یہی ماربل ہے یہ بھی یہ پھر ذرا مزدیک سے دیکھ لیں ماشاءاللہ 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 بہت آلہ یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے جو باہر کھلتی ہے یہ اس کی مین انٹرنس ہے اور یہ پھر اگزاج فین ہے جو اس وقت بھی چل رہا ہے پھر نیچے دیکھ لیں صفائی بھی آسان ٹھیک ہے جی اور یہ پھر اسیسریز دیکھ لیں جو لگی ہیں یہ ہے تو اب یہ سامنے جو ہے یہ میڈیا وال ہے یہ بھائی میڈیا وال کو آپ اپنی ترتیب سے سیکھ کر سکتے ہیں اس کے بعد بیڈروم دکھاتا ہوں آپ کو یہ بیڈروم ہے جی یہ زیادہ میں رکھے کہ جو گھر زیادہ بند رہتے ہیں تو ان میں کبھی ایک بار یہ تھوڑا بہت دیکھ رہے ہیں یہ ہو جاتا ہے آپ آکے بیٹھیں گے گھر اوپن رہے گا تو پھر یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں یہ علماری جو ہے یہ گھر کے ساتھ ہے یہ فرنیچر کا حصہ میں یہ آپ کو گھر کی عیمت میں ساتھ ہی ملے گی اس میں بھی پنکھا لگا ہوا ہے اور پنکھیں بھی اچھے والے لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ واشنوں میں بڑا نیت کلین سا سیٹ انگلیس سیٹ لگی گئی ہے پھر وینٹیلیشن کے لیے لگا ہے اور پھر آگے پھر یہ چکتا ہے اچھے سٹور بھی ہے اچھا اوپر یہ سٹور بھی آگی ہے جس سائز میں واشنوں میں اسی سائز میں یہ سٹور بھی ہے یہ پھر وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے اس بیٹھ روم کی اور اوپر بھی ونڈو ہے آگے چکتا ہے یہ دوسرا بیٹھ روم ہے اور دوسرے بیٹھ روم میں بھی یہ علماری اور پھر اسی طرح چکتوں کی پرابر سے نہیں ہوئی اسی طرح واشنوں کے اوپر سٹور دیا ہوا ہی میں اور یہ پھر دروازہ جو ہے اس بیٹھ روم کا یہ کھلتا ہے جی لانڈری کے ایریے میں تو یہ لانڈری کا ایریہ ہے اور اوپر سے دیکھنا ہے لانڈری کے ایریے کو بقاعدہ باریک جانی لگا کر اور پھر کیا گیا تاکہ مچھا بھی رہنا ہے اور یہ پھر واشنوں میں یہاں انڈین سیٹ لگی رہی ہے یہ بھی دیکھ رہیں تو یہ پانچ مرلے گھر ہے جی میں دیکھتا ہوں اگر چھتا دروازہ کھلا ہوا تو آپ کو چھت بھی دکھاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ مین روڈ سے یہ کتنا نزدیک ہیں چھتا دروازہ کھلا سی جی چیک کرو نا چلتے ہیں جی چھت پہ چیک کرو آتا ہوں آپ کو بھر ایک مکم بھاٹی صاحبت ایڈین جل کے دیکھت ت Hawk سی جی پہو آزamo میری توقρο کے سانتہ ہیں جی بھگا فرمائی uh aluminum ایک مرلے ایک مرلے پہلے ایدراؤں دکھانے ہاں نا تو یہ اب دیکھیں اچھا یہ دو سب ہتترہ مرلے یا دو سب پنجاد ہے دو سب سترہ بڑے مرلے لگ رہے ہیں تو یہ دوستہ بڑے مرلے ہیں پرانے والے مرلے اسی لیے آپ کو چھت بھی کافی بڑی لگ رہی ہوگی اور پھر ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ سامنے گاڑی کھڑی ہے بالکل سامنے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کیمرے میں تو یہ مسیوڈ کی طرف جو جاتا ہے نا جی روڈ یہ وہ روڈ ہے اور چکری روڈ بھی مرحل کتنے منٹ کے فاصلے پر ہوگا جی ہاں سے دو چار منٹ میکسیمم پانچ منٹ پیدل سفر اتنا سا سفر ہے بس مین چکری روڈ کا بھی تو یہ مسیوڈ ڈیم والے روڈ پہ ہے مسیوڈ گاؤں والے روڈ پہ ہے یہ گھر پانچ مرلے کا گھر پرانے مرلے پراپر کالم بیمز پہ بنا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ کالم لگے ہوئے ہیں تو یہ گھر جو ہے اس کی ڈیمانڈ کیا جی؟ ڈیمانڈ کیا اس کی؟ 65 لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے جی اس میں دو بیڈ روم ایک ڈرائنگ روم ایک ٹی وی لاؤنچ ایک کچن ایک کار پونچ اور واشنگ کتنا ہے جی تین؟ تین واشنگ دوستو چینل کو سبسکرائب زور کر لیں اور بیل آئیکن زور پیس کر لیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ گھر جو ہے یہ آپ کو بڑا وارے میں پڑے گا اگر آپ لے لیتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ڈیمانڈ انہوں نے مناصر رکھی اور دوسرا مرلے پرانے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نئے جو ہے وہ ساڑھے پانچ یا چھے مرلے لے رہے ہیں تو بہت شکریہ دوستو بہت مدبان